ویلکم ٹو انڈرویڈ بلینڈ والی یوٹیوب چینل دوستوں ٹاک بیک فورٹین پوائنٹ ٹو کی اندر جو کچھ چینجنگ آئی ہے تھوڑی بہت ہی آج میں اس کی اوپر بات کرنے والا ہوں چاہ چینجنگ آئی ہے دو تین ہی چھوٹ چھوٹ چینجنگ آئی ہے تو میں سمجھتے اس کو بتانا ضروری ہوگا آپ دوستوں کی لیے تو اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کے ساتھ نوٹفیکشن آل پر سیٹ کر دیں ہمارے میر اور فی میر کی گروپ پر اگر آپ لوگ جننا چاہتے ہیں اسی یوٹیوب کے آباؤٹ میں فارم دیا ہوا ہے جاکہ اپنا فارم فیل کریں اور گروپ میں جڑ جائیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیلیگرام چینل ویڈس اپ چینل کو ضرور فولو کریں ٹیلیگرام چینل پر میں بہت ساری ایپ سن کرتا رہتا ہوں جو کی برینڈ کی ریڈیٹر ہوتی ہیں تو چلیں دوستوں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اینڈرویڈ نائٹ ورلڈ بیشونی کوئل ویس تو میرے پاس اپ ڈیٹ آ چکی ہے ٹاک بیک فورٹین پوائنٹ ٹو کی تو یہاں پہ میں ٹاک بیک منو اوپن کرتا ہوں اور چلتے ہیں ٹاک بیک سٹنگ میں ٹاک بیک سٹنگ ٹاک بیک سٹنگ کے اندر آ چکا ہوں لیکن یہاں پر سوائپ کرتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ اگر ہم اس کے اندر جائیں گے تو پہلے ان کی جو بھی اس کے اندر چیننگ آئی ہوئی ہے وہ ڈسکرپشن ہمیں دیکھنے پڑے گی تو میں سمجھتے ہو یہ سنا ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس لیے ہمیں شورٹ کٹ اس کو کرتے ہیں وہاں بھی جا کر نہیں دیکھتے اس کے اندر کیا جو ڈسکرپشن ہے وہ ہم نہیں ریڈ کرتے مجھے زمانی یاد ہے جو چیننگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر سوائپ کرتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ آڈیو ساونڈ اینڈ ویبریشن کے اندر ایک چیننگ ہوئی ہے اس پر کلک کرتے ہیں اچھا اس پر کلک کرنے کے بعد سوائپ کرتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ پہلے ٹاک بیک فورٹین پائنٹ ون کے اندر یہ آفشن نہیں تھا یہ دیکھیں ایکسیبیلٹی والیوم ٹھیک ہے تو پہلے یہ فیچر یہاں پر نہیں تھا اچھا اس فیچر سے کیا ہو گئے ایسے اچھا اس میں تھوڑ سی چیننگ گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر چل کے ٹھیک ہے یہ میڈیا والیوم ہے ٹھیک ہے یہ اس کا میڈیا والیوم ہے ٹھیک ہے اچھا پہلے کیا ہوتا تھا میرے پاس تو ایسا ہو رہا تھا بٹ آپ لوگوں کے پاس ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا پہلے اگر ہم ٹاک بیک یوز کرتے تھے اگر ہم والیوم دون سے والیوم کم کرتے تھے یا آپ زیادہ کرتے تھے تو اسے کیا ہوتا تھا اسے میزک والیوم اور ایکسیس بیلٹی والیوم ٹاک بیک کے میں بات کر رہا ہوں دونوں کا ایک ساتھ ہی کم یا زیادہ ہوتا تھا لیکن اب یہ اس کے اپ ڈیٹکل میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اگر آپ میں اس کا طریقہ بدا دیتا ہوں اگر آپ لوگ سیمپل ڈون کرو گے نا یا آپ کرو گے تو اس کے آپ کا والیوم میزک والیوم کم زیادہ ہوگا لیکن ایکسی بیلٹی والیوم کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ میں یہاں پر سیمپل والیوم ڈون کرتا ہوں ٹھیک ہے میرا میزک والیوم کام زیادہ ہوا ہے لیکن تو ایکسی والیوم وہاں پر کھڑا ہوئی یہ دیکھو ٹھیک ہے اب میرا والیوم کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میرا والیوم کام ہو رہے ٹھیک ہے اگر اب صرف ایکسی بیلٹی والیوم کام یہاں زیادہ کرنا ہو Wu warm 지금 ٹھیک ہے اگر ہم چاہتا ہوں یا ریک تو یہ بہت فالتوں کا بولتوں ہے اچھا اگر میزک اسی بیلٹی والیوم کام ہیا زیادہ کرنا ہو ٹھیک ہے میزک والیوم اگر آپ چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر رہ رہے کر ایکسی بیلٹی والیوم کام ہیا زیادہ کرنا ہے تو یہ جیشو کی طرح اب نے سکرین پر کہیں پر بھی اپنی فنگر کو ٹچ کر کے رکھنا ہے ایک فنگر کو دبا کر رکھنا ہے لانگ پرس کر کے رکھنا ہے اور دوسری ہینڈ سے آپ نے والیوم ڈان یا آپ کم کرنا ہو تو ڈان زیادہ کرنا ہو تو والیوم آپ پرس کر سکتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں یہاں پہ ایک فنگر کو میں دبا کر رکھتا ہوں سکرین کی اوپر لانگ پرس کر کے رکھتا ہوں اور دوسری سے میں والیوم تیز کم آہ کم اور زیادہ کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھے گا دیکھو ٹھیک ہے تو اس سے میرا ایکسی بلٹی کام والیوم کام یا زیادہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے یہ ایک تو یہ چینجنگ تھی ٹھیک ہے یہ پہلے اور شکر مجھول نہیں تھا ٹھیک ہے ایک تو اس کمدر چینجنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے اس پہ کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کیا سوائپ کرتے ہیں لیفٹ و رائٹ یہ فیچر پہلے نہیں تھا ڈسکرائیب آئیکان ٹھیک ہے اس کو پہلے سے کلک کریں ٹھیک ہے آپ کو یہاں سے ڈاؤنلڈ کرنا ہوگا میرا اب ایسے نیٹ آف ہے اچھا آگے ہے ڈسکرائیب ایمیجز اچھا اس کمدر جو فیچر اس پہ کلک کرتے ہیں یہ لگتا ہے ہم نے ڈاؤنلڈ کی نئے کی ہوئی ہے اس لیے یہاں پہ رہے وہ ڈاؤنلڈ کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ جب آپ ڈسکرائیب آئیکان یا ڈسکرائیب ایمجز کی اوپر آپ لوگ کلک کرو گے نا تو اس کے اندر آپ کو اوپشن ملے کے حساب سے پہلے اوپشن ملے کے آل ایمجز یا 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 جو صرف اینیبل والے لیبل والے جو ایمجز ہوں یا ان کو آپ صرف ریڈ کروانا چاہتے ہیں وہ ریڈ کرے یا آل ایمجز ریڈ کرے ٹھیک ہے وہ جو پہلے ٹاک بیک کے اندر ایک سے پرابلم تھی نا ڈیٹکٹڈ ڈیٹکٹڈ وہ ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کہ آل ایمجز کو ریڈ کرے یا صرف اور صرف جو لیبل والے جو ایمجز ہوتے ہیں صرف وہ ان کو آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہ کیونکہ میں نے ابھی ڈانوڈ نہیں کی ہوئے اس کا ڈیٹا اس لیے یہاں مجھے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اچھے جنگ گئی اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں پر دکھا رہا ہے نا اوپر والے بھی دونوں آفشن دکھائے گا یہاں جیسے یہ دکھا رہا ہے نا آل ایمجز اور لیبل ایمجز اونلی ٹھیک ہے یہ تین اوپشن یہ تین اوپشن کے اندر آپ کو یہ سیم ٹو سیم اوپشن ملیں گے آپ لوگ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بائٹ کرتے ہیں اور آج جو دوستو اس کے جو چینجنگ ہے اس کے اندر وہ یہ کہ اب آپ لوگ انڈرویڈ ٹویل سی اب اوWe 한다고 ہے ٹو میں انہوں نے př longue fabschمıDation کے اندر کیا ہوئے وئٹ் اس جنو کے اندر ٹھیک ہے کہ اگر آپ لوگ آپ کے پاس انڈرویڈ ٹویل ہے یا آنڈرویڈ تھیٹین ہے یا فورٹین یا ففٹین ہمیں ان کے انڈرویڈ ٹویل سے اوپور اوپور اگر آپ کے پاس وریڈن ہے انڈرویڈ تو آپ آپ کوئی بھی analyse آتی ہے تو انہیں نے ایک جسٹر وہ جسٹر ویسے یہ اوپشن پہلے بھی تھا فیچر پہلے ٹاک بیک فورٹی پوائنٹ ون کے اندر تھا لیکن ابھی انہوں نے اوفیشلی طور پر وٹس نو کے اندر اس کو ڈسکرائب بھی کر دی ہے ٹھیک نا آپ ٹو فنگر کو ایسے سکرین پر آپ ڈبل کلک کرو کچھ جیسے ہم ایک فنگر سے ڈبل کلک کرتے ہیں نا کسی اپ کو اپن کرنے کے ڈبل کلک کرتے ہیں ایک فنگر سے تو وہ ایپ اوپن ہوتی ہے اسی طرح آپ اگر ٹو فنگر سے نا دو فنگر کو جوڑ کا کوئی کول آ رہی ہے سم پہ تو آپ اگر ٹو فنگر کو ڈبل کلک کرو گے نا سکرین پہ ٹھیک ہے تو اسے کیا ہوگا آپ کا وہ فوراں آپ کی کول ایکسپٹ ہو جائے گی فون کول کی بات کر رہا ہوں اور اسی طرح وہ آنسر بھی ہو جائے گی کیوں میں ٹاک بیک یوزر نہیں کیا کا پتہ یہ ورس اپ کی کول بھی ایکسپٹ ہو جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ بائیٹ فال جسٹر ہوتا ہے آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اوپر جو جا اپنا جسٹر والے اس کے اندر جا کے آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا یہ یہ ویسے پہلے بھی تھا آپ انہوں نے ڈسکرائب بھی کر دیا ٹھیک ہے کریں گا آپ کو کول یاس اور انسر ہو جائے گی باقی جو ایک اور جو چینجنگ ہے وہ بریل کی بورڈ کے حالے سے ہے وہ ہمارے کام کی نہیں ہے ہم اس کے اوپر ڈسکاس نہیں کریں گے دوست ویڈیو کیسے لگی ہے آپ لوگ ضرور بتے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیں بھائی